اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان ٹی وی پاکستان کے ویورس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے غسل کا پورا بقائدہ طریقہ اور اس کے جو فرائز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے غسل کا طریقہ اور اس کے جو فرائز ہیں وہ ہم نے سیکھنے ہیں اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ غسل جو ہے وہ واجب کب کب ہوتا ہے تو جب انسان شہوت کے ساتھ اس کے جسم سے جب منی خارج ہوتی ہے تو مرد جو ہے وہ تب ناپاک ہو جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ حیز اور نفاس والی جب وہ اس سے نکلتی ہے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے وہ چونکہ ان دنوں ناپاک ہوتی ہے تو اب اس میں پاک ہونے کا طریقہ کار کیا ہے تو دیکھیں مردوں کے لیے چاہے عورتوں کے لیے یہ ایک ہی طریقہ کار ہے بس جو بھی چیز اس میں ڈیفرنس آئے گی انشاءاللہ آپ کو بتاتے جائیں گے دیکھیں سب سے پہلے اگر ہمارے بدن پر کوئی ظاہری ناپاکی لگی ہوئی ہے کوئی ہمارا عضو گندہ ہوا ہے یا اس پر کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ جسے صاف کرنا ضروری ہے جس پر سے پانی اگر ہم بہائیں تو پانی اس پر سے جو ہے نا وہ اوپر سے چلا جائے گا اس پر سے نہیں بہے گا تو اس کو سب سے پہلے آپ دھو لیں گے اس کو اچھے دریقے سے دھونے کے بعد جو بھی حصہ ہے آپ کے جسم کا اس کو دھونے کے فوراں بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے تین مرتبہ اور آپ نے کلی کرنی ہے اب دیکھئے کہ ہم نے وضو میں آپ کو بتایا تھا کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کے اندر سنت ہوتے ہیں جبکہ غسل کے اندر یہی دونوں چیزیں فرض ہوتی ہیں لہٰذا آپ نے کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں بہت احتیاط برتنی ہے آپ نے جو کلی کرنی ہے اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا کوئی دات یا داتوں کی جو کھڑکیاں ہوتی ہیں جہاں سے دات کھلے ہوتے ہیں یا آپ کی زبان کی کروٹے یا آپ کے موں کا کوئی بھی حصہ اندر کا وہ خالی نہ رہے وہ سوکھا نہ رہ جائے آپ نے اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے اور سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ تین مرتبہ کلی کریں پیسے تو غسل کے اندر ایک مرتبہ کلی کرنا اور ایک مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے لیکن تین مرتبہ کرنے سے آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی پھر کلی کرنے کے بعد آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے دیکھیں ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چلو میں پانی لیں اپنی ہتھیلی میں پانی لیں اور اس کے بعد پانی کو سونگیں جب آپ سونگیں گے تو آپ کا پانی جو پانی ناک میں جانا ہے وہ آٹومیٹیکلی جو آپ کی نرم ہڈی ہے وہاں تک پہنچے گا لیکن آپ نے اتنی زور سے اپنے سانس کو نہیں کھیچنا کہ آپ کے دماغ تک وہ پانی چلے جائے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی ضرر یا آپ کو کوئی نقصان ہو آپ نے صرف تھوڑی سی سانس لینی ہے وہ تھوڑی سی سانس میں اوپر چلا جائے گا اور پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے چھنک دینا ہے لیکن اس میں بھی آپ نے ایک بات کا خیال خاص طور پر رکھنا ہے کہ ناک کے جو اندر کے بال ہے وہ کوئی سوکھے نہ رہ جائیں اور اگر کوئی ریٹھ سوک چکی ہے آپ کی ناک کے اندر جو ناک کا کچھرا ہوتا ہے جو نزلہ ہوتا ہے ہمارا وہ سوک جاتا ہے تو اس کی ریٹھ بن جاتی ہے ناک کے اندر تو اس کو بھی آپ نے پہلے نکالنا ہے اچھے طریقے سے چھوڑانا ہے پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے دونوں سراغ کا خلال بھی کرنا ہے اس میں ایک اور چیز ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ جو دوست کے اندر سنت مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ وضو کو بترتیب کرنا سنت ہے یعنی اگر آپ پہلے پاؤں دھولیں پھر بعد میں مو دھویں یا پہلے ہاتھ دھولیں بعد میں اپنے ٹخنوں سمیت پاؤں دھویں تو آپ کا وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت مبارکہ جو وضو کی ہے وہ ادا نہیں ہوگی تو وضو کو سنت طریقہ یہ ہے کہ بترتیب آپ کریں کہ پہلے چہرہ دھونا پھر ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت پھر سر کا مسا کرنا پھر ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا پھر اس کے فوراں بعد جو آپ وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر جیسے کچھی زمین ہوتی ہے جہاں پر پانی ٹھہرنے کا مسئلہ ہوتا ہے یا گٹر لائن کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں پانی ٹھہرنے کا مسئلہ ہے تو آپ جب وضو کر رہے ہیں ہوں وصل کے اندر اس وقت تک آپ پاؤں کو نہ دھویں پاؤں کو سب سے آخر میں دھویں تاکہ ذہن میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو پہرحال آپ نے وضو کر لیا تو جب ہم جسم سے کوئی پانی بہاتے ہیں اور ہمارے جسم چونکہ سوکھا ہوتا ہے خوشک ہوتا ہے تو پانی بعض اوقات کچھ جگہ سے نہیں بہ پاتا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا پانی لے کر اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے پورے جسم پر پانی کو ملنا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پانی بہائیں گے تو آپ کے جسم کے کوئی حصے پر پانی رکے گا نہیں بلکہ ہر بال اور ہر عضو آپ کا انشاءاللہ گیلا ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب آپ پانی مل لیں گے تو آپ نے پانی کو بہانا ہے پانی کو بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ پانی بہیں تین مرتبہ پھر اس کے بعد آپ الٹے ہاتھ کی طرف تین مرتبہ پانی بہائیں پھر اس کے بعد آپ سر پر سے پانی بہائیں چونکہ آپ پانی مل چکے ہوں گے تو وہ پانی پورا نیچے تک چلا جائے گا اگر آپ نے پانی نہیں ملا ہوگا اپنے سر کے بالوں کو پہلے گیلا نہیں کیا ہوگا تو وہ سر سے بالکل نیچے پانی گر جائے گا اور وہ آپ کے جسم تک نہیں پہنچ پائے گا اس لئے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے اور پھر تین مرتبہ سر پر سے پانی دالنے کے بعد آپ نے پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی کو دال لینا ہے بہا لینا ہے اس میں دیکھیں کچھ احتیاطیں ہیں وہ کیا کہ اگر ہم سر سے شروع کریں تو اگر کسی کے بڑے بال ہیں خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ اپنے جھوڑی کو کوشش کریں کہ کھول لیں اور اس پر سے پانی بہائیں کیونکہ پانی جو ہے وہ غسل کے اندر آپ کے جو بال کی جڑھ ہے وہاں سے لے کر بال کی نوک تک پانی بہنا ضروری ہے اس لیے آپ اس کو کھولنے اور اچھے طریقے سے پانی اس کے اندر بہائیں پھر اس کے بعد جو کان ہے کان میں دیکھیں یہ جو سراغ ہے اور پھر جو اس کا جو پورا ڈیزائن بنا ہوا ہے اس طرف اور یہ جو کان کے پیچھے کی جگہ ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے دھویں گے پھر اس کے بعد آپ گردن کو اٹھائیں گے اگر داڑی ہے تو داڑی کے بھی جو کھال ہے اس کے نیچے آپ کا پانی وہاں تک پہنچنا ضروری ہے تو آپ نے اس طریقے سے داڑی کو اس داڑی میں بھی خلال کرنا ہے اور کھال تک پانی پہنچانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے گردن کو اٹھانا ہے گردن کی طرف سے آپ نے پانی کو بہانا ہے اور پھر یہ پیچھے کی جو گردن ہے یہاں سے پھر اس کے بعد یہ وہ جگہیں ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پر اکثر پانی بہنے سے رہ جاتا ہے تو آپ نے بغل کو اٹھا کر اس پر سے بھی پانی بہانا ہے بازوں کو کھول کر پانی بہانا ہے پھر اپنے جو اگر کسی کا پیٹ وغیرہ نکلا ہوا ہے تو اپنے پیٹ کو اوپر کر کے اچھے طریقے سے پانی بہانا ہے پھر جو خواتین ہیں وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جسم کا ہر وہ حصہ جو جڑا ہو مطلب جو ملا ہو الگ کرنے سے الگ نہ ہو بغیر الگ کی الگ نہ ہو تو آپ نے اس کو الگ سے اس حصے کو اٹھا کر اس حصے کو الگ کر کے پھر پانی بہانا ہے پھر جو آپ کے پیٹ میں جو ناف ہے ناف کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کا خلال کرنا ہے اور پھر نیچے کی طرف جتنا بھی حصہ ہے اس میں جو ران ہے ہماری اور جو ہماری دونوں سورین ہیں ان کے درمیان بھی جو گیپ ہے ان سب جگہوں کو آپ نے بقاعدہ اٹھا کر اچھے طریقے سے دھونا ہے اور جو ہماری پنڈلی ہے یہاں پر بھی آپ نے پانی کو بقاعدہ اچھے طریقے سے بہانا ہے خاص طور پر یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر پانی بہنے سے رہ جاتا ہے اور یہ جو میں نے سوری کا اور جو آپ کو پنڈلی کا بتایا یہ دیکھیں جب آپ کھڑے ہو کر اگر نہا رہے ہیں اور کھڑے ہو کر ویسے نہانا نہیں چاہیے کوشش کی جائے کہ بیٹھ کر نہایا جائے اس میں پردے کا زیادہ احتمام ہو سکتا ہے ولہذا آپ جو ہے وہ اگر کھڑے ہو کر نہا رہے ہیں تو دونوں سنی کو اچھے طریقے سے اٹھا کر پھر آپ اس میں سے پانی بہائیں اور اگر بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو جو آپ کی پنڈلی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پیچھے سے اس پرد سے پانی بہانا ہے اور پھر جو آپ کے پاؤں ہیں اس کی بھی جو انگلیاں ہیں اس کا خلال کرنا ہے اور جو ناخن ہیں اگر یہ بڑے ہوئے ہیں تو اس کے اندر سے بھی آپ پانی بہا لیں تاکہ اگر کوئی گندگی بغیرہ ہے تو اس میں سے نکل جائے یہ دیکھیں کہ اس طرح جب آپ جسم کو پورا دھولیں گے تو انشاءاللہ آپ کا غسل پورا کا پورا عدہ ہو جائے گا اور جو آپ نے وضو میں پاؤں چھوڑے تھے اب وہ آپ یہاں پر دھولیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ غسل اپنا پورا کر کے باہر تشریف لے آئیں گے اس میں دیکھیں کہ یہ جو چیزیں میں نے جتنی بتائی ہیں اس میں اور بھی مزید ڈیپٹھ ہے کوشش یہ کی جائے کہ آپ اس کو مزید پڑھ لیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں پر ڈائریکٹلی بتائی نہیں جا سکتی ویڈیو کے اندر لیکن آپ اگر اس کو پڑھ لیں گے تو آپ یقیناً سمجھ جائیں گے کہ جو ہمارا شرمگاہ ہے اس کو بھی دھونے کا بقاعدہ طریقہ ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے دھویں اس کے جن جن جگہوں پر پانی جانے سے رہ جاتا ہے اس کا دھونا اچھے طریقے سے آپ کے اوپر فرض ہے کیونکہ اگر آپ پر غسل جنابت ہے یا جو ہے وہ غسل فرض ہوا ہے یا واجب ہوا ہے تو آپ پر غسل کو کرنا ضروری ہے فرض ہے واجب ہے وگرنا آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی یہاں پر یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ دیکھیں یہ ڈائریکٹ نلکے سے نہانے کی ہیں یعنی کہ آپ نلکے سے اس میں جو آپ کا جو بھی آپ کے پاس لوٹا وغیرہ ہے جو بھی چیز ہے اس سے اگر آپ نہا رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے لیکن اگر آپ بالٹی سے پانی لے رہے ہیں تو دیکھیں اس کی بڑی احتیاط ہے کیونکہ جو پانی ہے وہ غیر مستعمل ہونا چاہیے وہ استعمال شدہ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ پانی استعمال شدہ ہوگا تو اس سے آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا یہ مستعمل اور غیر مستعمل میں ہمیں کیسے فرق پتا چلے گا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پانی کسی بے وضو یا بے غسل جسم سے اگر چھو کر نہیں گزرا تو وہ غیر مستعمل پانی ہے اور اگر کسی پر وضو کرنا تھا کسی کا وضو نہیں ہوا تھا یا کسی پر غسل واجب تھا اس نے غسل نہیں کیا ہوا تھا اگر وہ کسی پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے اب دیکھیں کہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ گہرائی ہے وہ یہ کہ اگر دہ در دہ یعنی کہ دس بائی دس کا اگر کوئی یوں سمجھنے کے کوئی ٹنکی بغیرہ ہے دس بائی دس کی یا کوئی اتنا بڑا چشمہ ہے دس بائی دس کا تو وہاں سے تو آپ اگر پانی ہاتھ ڈال لیں تو تو وہ مستعمل نہیں ہوگا البتہ اگر اس سے کم پانی ہے دس بائی دس سے دہ در دہ سے دس ہاتھ چڑھائی اور دس ہاتھ لمبائی سے اگر کم پانی ہے تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جائے گا پھر اس کا طریقہ کیا ہے تو دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھولیں الگ سے پانی میں اب وہ آپ نلکے سے دھویں کسی چیز سے بھی دھویں جہاں تک بھی آپ کو ہاتھ ڈالنا ہے پانی کے اندر اتنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں کو دھولیں پھر اس کے بعد اگر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا غیر مستعمل رہے گا پھر اس کے بعد آپ نے ایک احتیاط یہ بھی کرنی ہے کہ اگر اس پانی میں آپ نے غلطی سے ہاتھ ڈال دیا ہے تو اس کو آپ کریں یہ کہ آپ نلکہ کھولیں اور نلکہ کھولے کے بعد وہ پانی نکلے گا جب وہ پانی نکلے تو جیسے ہی وہ پانی بہ جائے تھوڑا سا تو اب وہ جو پانی ہے وہ دوبارہ سے نیا پانی ہے اور اب آپ اس سے غسل ادا کر سکتے ہیں اور اس میں بھی پھر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ پر غسل واجب ہے اور آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ کے جسم کی جو چھیٹے ہیں وہ اس پانی کے اندر اس بالٹی کے پانی کے اندر نہ جائے یعنی کہ بالٹی کے پانی کے لیے بڑی احتیاطیں ہیں تو اس سے آپ کا اپنے خیال رکھنا ہے اس کی بڑی احتیاط رکھنی ہے پھر اس کا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ شاور سے نہائیں تاکہ آپ کی یہ تمام مسائل اتنی زیادہ احتیاط جو آپ کر رہے ہیں یقینی سے بات ہے ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس احتیاط سے بھی آپ بچ سکتے ہیں اور مزید اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی خیال ہو کوئی سوال ہو اور آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین